بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ وسلم آپ کو کسی ملک کرتا ہوں اچھا میں دوستو آج کی ریسپی بہتی سپیشل بہتی مزددار بہتی ٹیسٹی بننے جاری انشاءاللہ آپ دوستو کو بہتی برگر فضورتوں کو سب کو بہت سمدائے گی آج میں بنانے لگا ہوں منی برگر منی برگر بناوں گا بہتی ٹیسٹی بہتی آسان اور میرے خیال سے کسی نے پہلے اس طرح کے برگر نہیں بنا کے سکھائے ہوں گے دوستو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج اس ریسپی میں جڑے رہنا ہے آپ نے میرے ریسپی کے ساتھ اور ریسپی کے لیے جو جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ بھی نئے ہیں تو دوستو جلدی کریں میرے چینل کو ایک دفعہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ایک دفعہ اور بیل بٹن کو آپ نے دبا دینا ہے اس سے آنے والی نئی سے نہیں ویڈیو آپ دوستو کو سب کو ملے گی اگر میری ریسپی آج کی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے فرنڈز 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 میں دوستو آج کی ریسپی جو میں نے دیکھیں بہت کمال منی برگر بنانے لگاؤں اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن رہی جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا آج میں بنا رہا ہوں منی برگر یہ دیکھیں یہ منی برگر ہوں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال یہ منی رہ ساتے ہیں بنیس والوں کے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار آج ہم ان کے منی برگر بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ کم از کم پندرہ بیگا ایک پیکٹ آتا ہے اس میں کم از کم آٹھ سے دل دانے ہوتے ہیں اور دوستو بہت ہی مزا آنے والا ساتھ مائنے سے استعمال کریں گے مائنس کا بھی استعمال بتاؤں گا کہاں کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ پدینہ اور حریمچ اور اس کی کٹی یہ چٹنی ہے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا بہت ہی مزا آئے گا دوستو اور اس کے ساتھ دو در ایگ ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے مسالے بھی ڈال لی ہیں لال منٹز زیرہ اور نمک تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑکی برابر ڈالا ہے یہ بھی مسالہ بنائے گا اور اس کے ساتھ اونین ہے اونین یہ میں نے مینی برگر کے لئے رکھا ہے یہ میں نے پدینہ کی پتے رکھے ہیں یہ ساملیں اونین اور پدینہ کی پتے یہاں مینی برگر میں ڈالیں گے اور باقی یہ ہے پوٹیٹو کی جو ہے وہ میں بناوں گا پیٹھی اس کا مسالہ بناوں گا اس کے لئے اونین ہے گاجریں І چھوٹی اور ہری میں چھے ہیں دو دت چھوٹی چھوٹی دیکھیں گا جب ٹھیک Magic ہاں کے جی کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی کیا کریں گے دوستو اس کو اچھے طریقے سے ہم نرم کر لیں گے میچ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس طرح کر کے اس کو نرم کر لیں گے دوستو اور پہلے ہم اپنا مسالہ بنا کے اس کو ایک طرف رکھیں گے ٹھیک ہے جی دوستو یہ کوٹیٹو میں نے میچ کر لیا ہے آپ کیا کریں گے اس میں دوستو یہ دیکھیں اس میں اونین گاجے اور یہ حریم اچھے جو اس کے لئے ڈال لیں گے بسم اللہ رکھوان رہی ہیں اس میں پتینے کے دو چاہ پتے بھی ڈال لیں گے اس سے خشبوب بہت اچھی آئے گی اس کی اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں یہ جو مسالے تھے ٹھیک ہے یہ میں نے بتایا ہے نمک ہے اور یہ کالی میچ کا مسالہ ہے یہ دادر میچ ہے یہ حلدی ہے اور یہ بروس مسالہ ہے زیرہ ہے اور یہ کٹیوی لال میچ ہے یہ میں نے چھٹکے چھٹکی برابر ڈالے ہیں آدھا چمل سے بھی تھوڑا کام ٹھیک ہے اور یہ مسالے ڈالیں گے اس میں بسم اللہ رحمان رہی ہیں اس کو اچھے طریقے سے دوستو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دوستو مینی برگر کے لیے میں پٹیٹو کا استعمال کر رہا ہوں جس طرح ہم ٹھیک ہے بنا دینا اس طریقے سے بنا کر اس کو یہ دیکھیں مکس کر لیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا پٹیٹو کا مسالہ بھی تیار ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اب اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے جی دوستو یہ دو ادھا دیکھیں ٹھیک ہے ان کو توڑیں گے بسم اللہ رحمان رہی ہیں مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہوئے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یہ دو ادھا دنڈے جو ہیں ہم فرائے کریں گے جس طرح کے برگر کے اوپر ہم لگاتے ہیں نا مکس کر کے اس طریقے سے بنائیں گے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نمک مکس کریں گے دوستو یہ مکس ہو گیا ٹھیک ہے جی دوستو آپ کیا کریں گے یہ ہم اپنے مینی برگر پکڑیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو اے دو سے چار پیس بنا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مینی برگر ہے اب یہ دیکھیں یہ پٹیٹو جو ہم نے اس کی چٹنی بنایا ہے یہ مسالہ جو بنایا ہے اور چٹنی یہ دیکھیں دوستو اس کو ایسے کر کے اوپر سے لگائیں گے کوئی ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا کوئی ہم نے اس کو جو اینا پکانا نہیں کیونکہ پٹیٹو ہم نے بوائل کر کے اچھے طریقے سے ان کو دیکھیں آپ دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے پٹیٹو لگا لیے ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اوپر سے ایسے ہرکا سا کٹ دے کے یہ دیکھیں تھوڑا سا پودینے والی چٹنی لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو پٹیٹو اور اوپر پودینے کی چٹنی ٹھیک ہے اس کو اوپر سے کیا کریں گے یہ دیکھیں ایک رس پکڑیں گے یہ دیکھیں مینی برگر پکڑیں گے اوپر سے ایسے رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم کیا کریں گے یہ مائنس تھی یہ دیکھیں یوگرٹی یہ تھوڑی سے لگائیں گے ہم نے لگانی ہے کہ اس کا ٹیسٹ آجے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ مینی برگر بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ دوستو کیا کریں گے یہ اونین تھا ٹھیک ہے ایک اونین لیں گے دوستو میرے موہ میں ایسی پانی آنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ایسے اوپر یہ دیکھیں دینے کے پتے رکھیں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح پیسی کو تیار کریں گے تو باقی جو ہوں گے وہ پٹیٹو ٹھیک ہے سارے پیسی کو اس طرح لگا کے مینی برگر سے تیار کر کے ایک سیٹ پہ کریں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی دوستو اسی طرح یہ دیکھیں مینی برگر کو پکڑیں گے پٹیٹو لگائے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ پدینے کی چٹنی تھی یہ اوپر لگائیں گے دوستو بہت ہی میں کہتا ہوں خوشبوہ ہے اور بہت ہی مزدار یہ دیکھیں میں کہتا ہوں پدینے کی چٹنی بھی اوپر لگا کر میں کہتا ہوں بہت ہی ٹیسٹ آ رہا ہے دوستو اور اس کے ساتھ جو اونین کا ٹیسٹ ہے نا یہ دیکھیں اونین کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آئے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں پدینے کے پتے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ بھی یہ دیکھیں دوسرا پیس ایک پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر رکھیں گے جو ہمارا ایک والا سین ہے وہ ہم فرائے کریں گے پھر ان کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پھر مائنس لگائیں گے یہ میں نے تیسرا پیس اپ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت ہی مجھے میں کہتا ہوں کیا بتاؤں بہت ہی کمال کا مزہ آ رہا ہے دوستو تو اسی طرح پیسز بنا کر دوستو میں ساری ریڈی کروں گا جی دوستو اس طرح میں نے یہ دیکھیں مینی برگر بنا دی ہیں لیکن اب ابھی ہمارا یہ برگر کا پورا نہیں ہویا پروسیجر ابھی اس کے اوپر ہم انڈے جو تھے وہ مکس کر کے جس طرح ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے رسلا کر مینی چھوٹے والے مینی برگر بنانے دوستو بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزہ آئے گا تو ابھی یہ دیکھیں اس طرح میں نے کڑائی رکھ دی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے انڈے میں مسالے ڈالے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ کریں گے یہ دیکھیں اس کو جو اچھے طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے بسم اللہ رحمت نے یہ میں نے اس میں دوستو آئل ڈال دیا تھا ٹھیک ہے کھانے کے تقریباً تین سے چار چمر اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائے کرنا ہے فرائے کر کے پھر دوستو پھر ہم ان کے اوپر برگر کے اوپر مینی برگر کے اوپر ہم آملے لگا کے ٹھیک ہے یہ والا پھر اپنا برگر تیار کریں جی دوستو اس طرح ہمارا انڈا بھی دیکھیں آملے جو تو یہ فرائے ہو گیا اچھے طریقے سے کلر آنے دیں گے براؤن کلر آئے گا دوستو اس کو اتار لیں گے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کلر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اتار لیں گے اور گیس اس کو بلکل بند کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے ایک بھی تیار ہو گیا آملے تیار ہو گیا اس کا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کے پیس کریں گے جتنے ہمارے پیسیز ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یارہ یارہ ہمارے مینی برگر ہیں اب ان کو کیا کریں گے ہم یارہ پیسیز کریں گے اس کی بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم دوستو بہت ہی کمال کی کچھ بوحے آ رہی ہیں اور میں کہہ تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ کو پہلے کبھی کسی نے ریسپی ایسی سکھائی بھی نہیں ہوگی دوستو بہت ہی ٹیسٹی آپ مومنٹ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت ہیپی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پیسیز ہیں اب ان کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم چھوٹے پیسیز کر لی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم یہ سب کے اوپر ایسے کر کے یہ دیکھیں اتنے دیں پیسیز کی ہیں یہ لگاتے جائیں گے اے بڑا جوہ رہے ہیں اے بڑا جوہ رہے ہیں بہت اللہ املیٹ والا بھی تھا سین یہ بھ بہت ہی fantاگی یہ سب کے اوپر میں نے ایسے کر کے آمیٹ بھی لگا دیا ٹیک ہے تو اب شکر کیا کرے legislature کے آپ کو ایک طریقہ یہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نیں برگر بنانا ہے بہت ہی تھی یہ ایک ایک دو چھا سکتے ہیں نے پیسیز بہت ہی مزہ آئے گا دوستو سارے پیسیز اس کے اوپر رکھ لیں گے دوستو اب یہ پیسیز سارے تیار ہو گیا آپ کیا کریں گے یہ ماینیس لیں گے ٹھیک ہے ایک پیک یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسے کر کے ماینیس کو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی کمال کے ہمارے جو ہے نا منی برگر بنے ہیں آپ مانیں گے نہیں ایک دفعہ میرے طریقے سے بنائیں گے تو دوستو بہت ہی مزہ آئے گا آئی ہو کہ اگر آج کی ریسپی میرے بہن بہنوں کو بجلگوں کو سب کو پسند آئیے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبا دیں اس سے آنے والی ویڈیو سب سے بہلے آپ میرے دوستو کو بہن بہنوں کو سب کو ملے گی دوستو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسے لگی ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور بچوں کو ہیپی کرنے والی یہ ریسپی ہے مینی برگر اور اگر گھر میں کوئی ممان بھی آ جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی ریسپی بہت ہی کم مال کی سپیشل میں کہتا ہوں آپ اچھے اچھے ریسپی پہ جائیں گے نہ تو ایسی ریسپی آپ کو ملے گی دوستو بہت ہی ریسپی بہت ہی کم مال کی لذیذ مزددار مینی برگر کی ریسپی تیار ہے آئی ہو کہ آج کی ریسپی آپ دوستو کو بہن بھئیوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی کیلئες بھئی دوستو میں ایک پیس دکھاتا ہوں چیک کرواتا ہوں بسم اللہ رحمن الرح فضل دوستو الحمدللہ الحمدللہ منی برگر یہ دیکھیں آئی ہو آج کیا آج کا منی برگر آپ دوستو بہات بہن بھئیوں کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا یہ دیکھیں میں نے انڈہ بھی لگایا اور جو پٹئیٹو کی ٹکی بنائی تھی وہ بھی یہinger بھی لگایا ہے خودینہ بھی لگایا ہے اور وہائنش بھی لگائی ہے دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال کا ہمارا مینی برگر میں کہتا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت آسان ریسپی تھی دوستو اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ باج دیں دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں کسی آسان ریسپی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہ ان دوستو کے لیے ہے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مجھے وارڈ کر رہے ہیں آج کا میری برگر ریسپی ٹھیک ہے آپ میں میری طریقے سے ضرور برانا ہے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبانا ہے اسے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستو کو ملے گی اللہ حافظ